گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے ایک بکھی بہارت پریس نہ حکومت کو چوتھو ستون قرار دے رہے ہوئے اور دوجی بکھی آپ نے زیر تسالت جمہ کشمیر ماہ اس سے ستون نہ ریزہ ریزہ کر رہے ہوئے صحافیوں کے خلاف کریک ڈاون نہ جاری رکھتا ہویا بہارتی حکام نے حالی محصر نگر نال تعلق رکھنڑا صحافی عرفان میراج نہ سچ لکھن اور سچ بورن کی پداشمہ گرفتار کر لیو عرفان میراج ان کافی سارا صحافیاں بچوئے کہ جنہاں بہارتی حکام نے گزشتہ ایک سال کے دوران نہ کردہ جرائم کی پداشمہ گرفتاری تو بعد پسے دیوار زندہ کر دیتو مقبوضہ ریاست جمہ کشمیر کا کئی صحافی جنہاں معاصف سلطان سجاد گل اور فہد شاہ شامل ہیں پہلا ہی غیر قانونی حراست کو سامنوں کر رہے ہیں عرفان میراج کی حالیہ گرفتاری ور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمہ اور بین الاقوامی صحافتی تنظیمہ نے سخت دکھ اور افسوس کو اظہار کی ہوئے بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل نے بنگار کے کیوئے کی کشمیری جری صحافی عرفان میراج کی دیشتگردی کا الزمات کے تحت گرفتاری ایک توک ہوئے اور کیوئے کی مقبوضہ ریاست جمہ کشمیر ماہ اظہار رائے کی آزادی نے دوبانوں بہارت کو ایک وطی روئی بانگی ہوئے کشمیر ماہ روزانہ کی بنیادور صحافیاں کو قتل، گرفتارین، دفاترور حاملہ، کارانکی، پان توڑ، کلاشین اور صحافیاں کو کرکڈاون جاری ہے کشمیر دنیا کو وہ واحد بدنصیب خطو ہے جیت ایک طویل عرصاتوں صحافی ریاستی جبر کو شکار ہیں انہ کی جان، مال، پیشو اور عزت و عبرو دعور لگی بھی ہے پانچ اگاث دوزار انی ماہ بھارت کا جابرانہ فیصلہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کی منسوخی تو بعد کشمیر صحافیاں واسطے ایک جہنم بانگی ہوئے جیت صحافی خوف و حراز کا ماہ علماء زندگی کا تیڑا گزاریاں انیس سو نواسی تو لے کے ان تک مقبوضہ ریاست جمع کشمیر ماہ صحافیاں کی ایک بڑی تعداد ناکردہ جرائم کی پاداش ماہ آپ نے جانیا تو آت تو بیٹھی ہے یہ ساری صورتحال عالمی برادری واسطہ ہے جو شمکشہ ہے